اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الٹ پاکستان تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں 6 ستمبر کو حافظ ساد حسین رزیز صاحب کی سماعت کی جائے گی ان کی رہائی کا اعلان کیا جائے گا تو اسی حوالے سے ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ دینی ہے کہ 6 تاریخ کو کیا ہونے والا ہے تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو ناظرین کافی دوستوں کے مجھے کومنٹس آئے ہیں انڈیا سے بھی بھائیوں نے کومنٹس کی ہیں جنہوں نے یہ اچھے اچھے کومنٹس کی ہیں میں انشاءاللہ ان کا پیغام ناظرین تک پنچا رہا ہوں اور یہ پاکستانیوں سے التماس ہے یہ ہندوستان ہمارے جو بھائی رہتے ہیں مسلمان ان کی طرف سے یہ پیغام ہے پاکستانیوں کے لیے اس بھائی نے مجھے رات کو کہا ہے کہ یار اگر یہ ٹی ایل پی کو کالا دم قرار دیتی ہے یا اس طرح ان کے اوپر تشدد اور ظلم کرتی ہے تو آپ ان کے خلاف مقدمہ درجہ کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے غیر قانونی حفظ صاحب حسین رضی صاحب کو پکڑ کے رکھا ہے جیل میں چھ ماہ ہو گئے ہیں تو آپ ان کے اوپر مقدمہ کر سکتے ہیں آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہ ہمارے مرکز میں جو ہماری شورہ باقی ہے وہ فیصلہ کریں گی اس کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے وہ جو کریں گے وہ ٹھیک کریں گے اب 6 ستمبر کو حفظ صاحب حسین رضی صاحب کی سماعت کی جائے گی تو اس میں دیکھنا یہ ہے ناظرین کے جج سہبان اب کیا فیصلہ کرتے ہیں اور حکومت کب تک یہ ظلم اور تشدد کرے گی بے گناہوں پر تو آپ جانتے ہیں ہماری حکومت اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرمائے یہ انصاف کرنے کے قابل نہیں ہے اور نہ ہی یہ انصاف کر سکتے ہیں اور 6 ستمبر کو ویسے ہے تو چھٹی لیکن یہ ہماری حکومت چھٹی نہیں دے گی کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر علامہ اقبال کی بھی چھٹی نہیں دی تھی تو اس وجہ سے یہ چھٹی کینسل کر دیں گے اور باقی دارے کھلے رہیں گے جو سکول ہیں وہ تو باند ہے وہ پہلے بھی باند ہے ماشاءاللہ کرونا کا ڈراما کافی چار رہا ہے اچھا تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اب جو جج فیصلہ کریں گے ہمیں دیکھنا ہے کہ جج انصاف کرتے ہیں یعنی اگر اللہ پاک ان ججوں کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ انشاءاللہ 6 ستمبر کو حضرت علامہ مولانا حفظ سعید حسین رضی کے حق میں فیصلہ دیں گے اور انہیں انشاءاللہ رہا کریں گے ہمیں امید ہے ہمارے ججوں پر اور ہمارے وقلہ پر کہ وہ انصاف انشاءاللہ ضرور کریں گے اور ہم بڑی امید رکھتے ہیں اپنے ججوں سے کہ اللہ پاک انہیں انصاف کرنے کی طفیق عطا فرمائے اور آپ سب بھائیوں سے بھی درخواست ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے قائد محترم کو جلدی جلدی رہائی عطا فرمائے اور ہم سب ان کا دیدار کریں